پیارے بچوں اسلام علیکم اب ہم دیکھیں گے تصویروں میں دکھائے گئے عدد کا اگلا حصہ جو کہ ہے تصویروں میں دی ہوئی چیزوں کو عددوں اور لفظوں میں لکھنا یہاں تصاویر دے دی ہوئی ہے بچوں آپ کو یہاں دیکھئے تصاویر نظر آ رہے ہیں آپ کو تصاویر دی ہوئی ہے صرف تصاویر دی ہوئی ہے آپ کو ان تصاویر کو گن کر عددوں میں اور پھر لفظوں میں لکھنا ہے میں آپ کو ایک مثال سمجھانتی ہوں اگلی مثال آپ مجھے کر کے بتائیں گے دیکھئے یہ ایک مالا ہے اس میں کتنے موڈی ہے دائس موڈی یعنی ایک دہائی کیا بیٹے ایک دہائی ٹھیک ہے آپ کھلے موڈی کتنے نظر آ رہے آپ کو ایک دو تین چار چار ایک آئی ایک دہائی چار ایک آئی اسے اس طرح بھی پڑھیں گے کہ دس اور چار چودہ دس اور چار چودہ اور اس کے پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک دہائی ایک دہائی یعنی دس ایک دہائی چار چودہ ٹھیک ہے اب ہمیں اس کو عددوں میں تو ہم نے لکھ لیے گن کر اب ہمیں اس کو لفظوں میں بھی لکھنا ہے ایک دہائی چار چودہ ایک دہائی چار چودہ ٹھیک ہے سمجھ میں ہے آپ کو اس کی میں اگلی مثال جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دہائی دو دہائی تین دہائی تین دہائی یہاں لکھ دیں گے ہم تین دہائی ٹھیک ہے اب کھولی تھی لیا کتنی ہے وہ دیکھتے ہیں ایک دو تین چار پانچ تین دہائی پانچ چکائے اس کو کیسے پڑھیں گے تین دہائی پانچ چکائے تین دہائی پانچ پی تیس تین دہائی پانچ پی تیس یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ تیس اور پانچ پی تیس تیس اور پانچ پی تیس ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گیا عددوں میں ہمیں یہاں اس کو لفظوں میں بھی لکھنا ہے کیا میں لکھنا ہے ہم کو یہاں لفظوں میں اب ہم یہاں لکھیں گے لفظوں میں پی تیس پی تیس ہے نا تین دہائی پانچ پی تیس ایک دہائی چار چودہ ایک دہائی چار یا دس اور چار چودہ تین دہائی پانچ پی تیس یا تیس اور پانچ پی تیس یہاں ہم نے عددوں میں بھی لکھا اور لفظوں میں بھی لکھا سمجھ میں ہے پیٹے آپ کو ٹھیک ہے چلیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی